اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ویش آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور جیسے کہ چار پوائنٹ ان سے میں غائب تھی میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا ایکشلی اس تھرن نے اتنا تنگ کیا بھائی مجھے اتنی سوستی آئی گیا کہ میرا کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا جس پر سے میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تو میں ویڈیو کیا ڈالتی تو پھر یہ میں بھی جیسی کی کا پراتھا پناتی تو سوچا چلو آج کچھ ڈال ہی دیتی ہو ایکشلی یہ پراتھا میں اپنے لئے نہیں بنا رہی ہی میں اپنے ماموں کے لئے بنا رہی ہوں وہ آئے ہیں تو انہیں میں دیسی کی کا پراتھا بنا کر دے رہی ہوں اور کبھی کبھی جب روٹی ہے پراتھا گول بنتا نا جتنی خوشی ہوتی ہے مجھے تم مزے کا گول بنا یہ بھی اور اچھا مجھے نا دیسی کی کا پراتھا نہیں پسند کیونکہ اس سے نا مطلب پراتھے سے عجیب سے سمیل آنے لگتی ہے ہاں جو سالن دیسی کی کا بنتا نا سالن میں جو پاک جاتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے سالن میں لیکن پراتھے مغیرہ میں ہر جیسے روٹی کے اوپر رکھے کھاتے ہیں وہ مجھے نہیں اچھا لگتا لیکن باقی مطلب میں ہم گھر میں سب کو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ میرا پراتھا بن گیا ہے تو اس کے بعد میں بناوں گی اوملیٹ اور یہ ساتھ دودھ پتی بن رہی ہے اور جو میرا اپنا ناشتہ ہے وہ تو دودھ پتی میں میں تھوڑی چی بگر کھانے ڈال گئی اور ایک دیس بران بریٹ کا لوگی اور نہ میری سسٹر ہے جو سب سے چھوٹی اس کی فرنڈ کی شادی ہے تو اس نے اس کی شادی کے لئے دو ڈرسز سٹیچ کروا ہیں تو میں سوچا آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں جو اس نے ڈیزائننگ کر رہی ہے تو یہ اس کا اوپٹن کے لئے ڈرس ہے یہ مہندی کلر کا ہے اس میں کلر ٹھیک نہیں آرہا تو یہ اس نے شیشے پر لیس لگوا ہی ہے گول گلہ بنوا گئے بیک پہ 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 ایسے ہی لگی ہوئی ہے گلے پہ اور سلیوز میں اس نے تین سٹیپس میں جیسے یہ دامن پہ لگی ہوئی ہے دو گھوٹے والی اوپر نیچے اور میڈ میں یہ میررور ورک جو ہوتا ہے لیس یہ والی لگوا ہی ہے اور سب سے نیچے یہ جو لٹکن لیس آج کل انہیں یہ اس نے لگوا ہی ہے باکی ٹراؤزر پہ سیمپل ہے اور دو بٹا اس کا گولڈن کلر کے اس کے چاروں سیٹ پہ بورڈر بنا ہوئے ہیں یہ ایسے کیرن کہتے ہیں نا اور یہ ریڈی میٹ دو بٹے بنے مل جاتے ہیں ایزی لی مارکٹ سے اور یہ ایڈریس ہے اس کا مہندی کے لیے یہ کلیو والا اس نے فراؤگ بنوایا ہے لونگ پلکل جو پاؤنٹک ہوتا ہے ایسے گول گلہ بنوا کے یہ پی گولڈن کلر کی لیس ہے اور یہ سموسا لیس ہوتی ہے چھوٹی والی یہ اس نے کلیو پہ لگوئی ہے اور نیٹ کے جو سلیوز ہیں یہ الادہ سے اس نے کپڑا لیا تھا اور اس کپڑے کو جس کا فراؤگ ہے اس کو راؤ سلک بولتے ہیں اور یہ بہت پیارا لگیا مجھے بھی اس کے لیے نا اس نے دو سوٹ کا کپڑا لیا تھا تو اس کا فریر بھی کافی اچھا بنایا اور یہ دامن پہ بھی ایسے ہی ایک تو بڑے ایک جو سموسا لیس ہوتی ہے وہ بڑی ملتی ہے اور یہ چھوٹے سائز میں ہے اس نے وہ لگائی ہے اور یہ مجھے بہت اچھے لگی ہے اور ڈیسنٹ سا بھی ہے کیونکہ ان لوگوں کو بھی زیادہ ہیوی ڈریس پسند نہیں ہے سیمپل ہی پسند ہے تو یہ اس کو آپ کی فل لک ہے آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اپنے پاپاو کا تظارہ پاپا آپ پکڑے میں سہی طریقے سے نیچے سے اس کا دامن بھی دکھاتی ہوں کہ کافی اچھا اس کا فریر آیا ہے تو یہ اس کی فل لک ہے اور یہ بیک سے اس کا ڈیزائن ہے بیک پہ بھی ایسے ہی کلیوں پہ لیس لگی ہوئی ہے اور یہ سلیپس بھی میں لکھا دیا یہ دبٹہ بھی ریڈی میٹ لیا تھا اس نے مطلب بنا ہوا خود نہیں بنوایا یہ اس طرح گھوٹے کی لائنز لگی ہوئی ہیں تو بس اب ان لوگوں نے مہنگی پہ چلے جانا ہے اور میرا ٹھنڈ کی وجہ سے کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اٹھ کے تیار ہوں تو میں نے ان کو بولا کہ میں برات پہ ساتھ جاؤ گی تو پھر کچھ بنانے کا بھی دل نہیں تھا تو میں نے یہ بھائر شب نے لیے ڈیل مغوالی تھی اور یہ میں ساتھ میری عریشہ بھی کہے گی تو بس یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل پر ان لوگ ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی موسیقی